دوسری ایک ذرا دردنا خبر یہ ہے کہ کوکن کا علاقہ ہے یہ فاؤنٹن ہوتل سے اندر کی طرف جو راستہ جاتا ہے تھانے سے ہوتا ہوا وہ پھر دور تک جاتا ہے اور پوری کوکن کی پٹی جو ہے اس پر چلتا ہے اور اسی میں پھر جو ہے آگے جا کر آپ کے گوہا تک وہ راستہ جاتا ہے یہ علاقہ اس وقت سیلاب زدہ ہو گیا ہے اس میں بھی خاص طور سے چپلون راجہ واری اور کھیڑ مہار رتناگیری یہ سب علاقے جو ہیں پانی میں ڈوب گئے تھے کہ انہیں کئی فاؤن کیے کئی احباب کو اور ان سے حال معلوم کیا ایک مفتی مظفر صاحب ہیں جو مفتی رفیق پورکر صاحب کے ساتھ وہاں ہمیشہ رہتے ہیں مفتی رفیق صاحب خود جو ہیں وہ ان کا مکان بھی پانی میں غرق ہے اور وہ بھی پانی میں فسے ہوئے ہیں اور ابھی فون آیا تھا تو بتایا کہ سانگلی کا علاقہ اور کولاپور کا علاقہ پورا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے بعض کے یہاں دو دو منزلوں تک پانی پہنچا ہے پندرہ پندرہ فیٹ تک پانی آ گیا لیکن رات کے بعد سے ایک فون کیا تھا ہم نے تو اس سے یہ خبر ملی کہ لوگوں کی دعائیں الحمدللہ رنگ لائی اور بفضل ہی تعالی اب سیلاب کم ہو رہا ہے لیکن پھر بھی پانی بھرا ہوا ہے ہمارے یہاں جو سیلاب آیا تھا اور آٹھ دن کی جو تباہی مشی تھی اس کو دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے آج بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ واقعات سن کر اور پانی آتا ہوا دیکھ کر ان کے دل میں جو ہے وہ پریشانی پیدا ہوتی ہے کہ معلوم نہیں یہ کہاں جا کر ٹھیلے گئے یہ ایک عذاب کی شکل ہے یہ سیلاب بھی ایک قسم کا پکڑ ہے اللہ کی طرف سے اس لئے ان حضرات کے لئے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیلاب کی اس مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے اور جو بربادیاں پھیل گئی ہیں مالی نقصان بہت ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھرپائی فرما دے اور خیریت کے ساتھ ان کو ان حالات سے نکالے اور سیلاب کی اس مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے